اگر لمبی عمر ایک دست بکٹی کو ملے براہ بکٹی اس سے بڑا عدی دھرد اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے براہ انسان ہمارے ساتھ میں ہوتے ہیں یا پھر ہمارے پر ادھکار ہوتے ہیں راجہ ہوتے ہیں یہ تو سزا تو ہے یہ لیکن ان کی عمرہ بڑی لمبی ہو جاتی ہے اور بہت ورشن تک احتاط اور دشکوں تک بھی اگر وہ جیویت دیتا ہے اور براہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے اس براہ کی قارن دوسروں کو دکھ پہنستی ہے ٹھیس پہنستی ہے انہیں پریشانی ہوتی ہے دھرد ہوتی ہے یہ تو سزا دگری بن جاتی ہے جیوانا لگ بگ نرک کے سامان ہو جاتی ہے اس لئے ہر ایک پریشتی کو اپنے چال چلنک کے پر دھیان دینا جروری ہے اس کی پروشت کس پرکار سے ہوئی تھی اس کی پروشتی دیان دینا بہت ہی خوشت ہے اسے جو تعلیم دیا گیا تھا جو مولیوں سے سکھائے گیا تھا ان مولیوں کو نہ بھولتے ہوئے اور ان اسمرن کرتے ہوئے اور نائی جنہوں نے بھولتے ہوئے سکھ شک ہو سکتے ہیں جو ان کے سامنے آدھش بنے ہوئے تھے انہیں کبھی ٹھکرانا نہیں چاہیے ان کی سکھ شک کو کبھی تھیاگنا نہیں چاہیے ہماری دن ادھیانس کی گرن میں جہاں پر چل رہی ہے ہم راجہ منشری کو دیکھنے جا رہے ہیں جو اپنے پتا ہجگیا کے مردی کے بعد ان کے ستان پر آسیانس پر براج مولوکہ یرشلی مرانش کرنے لگا لیکن منشری اس کی پتا کے راہوں پر نہ چلتے ہوئے جو برمشور کی درستی میں ٹھیک تھا ورن اس کی ورود بجاتا ہے اس کی بیدانے جو کچھ بھی اچھے کام کے ہے اس کا ورود کرتے ہوئے برمشور کو ریز دینے جیسا اور لوگوں کو پریشان کرنے جیسا ارکر وہ اپنی جیون میں کرتا ہے منشری کے بعد جا کر سیج باتوں کو دھیان کرنے سے کر لے ہم اپنے آپ کو برمشور کے ہاتھوں میں سمرپن کریں گے آئی زیروں کو جکائیں گے آنکھوں کو بان کریں گے چھوٹی زبرات نہ کریں گے ہم پر انکرہ اور دایا کو دکھانے والے ہمارے سورگیا کرنامائی اور پریمی پتہ پرمشور ہم پر سے ایک بار آپی کی پہتہ ساند میں اپنے آپ کو دینوں نمبر کرتے ہوئے کرتاد اور آورمان کے ساتھ میں آپ کی سائے بلائیں کو بس مرمی کرتے ہوئے آرادنا کی اس دوتھی کی پر شمسہ کی مہی ماں کی پر وہ ایک بہار پرمشور بینٹ کر اپنے آپ کی سامنے لے کراتے ہیں پروینس بھی کار کیجئے ہم سے پرسنٹ ہو جائیے ہماری جیون کار میں اب دکہ نے جو کچھ بھی کہتیا کیا پرمشور ان سبھی کو کشمہ کرنے کے لئے آپ سے نمبر پرات نہ کرتے ہیں انجانے میں پروپو کتنی گلدیاں ہوگئے پروپو اس سبھی کو کشمہ کر دیجئے جانتے ہو پرمشور ہم نے جو کچھ بھی کار کیا ہے گناہ کے ہیں پاپ کی پرمشور انہیں بھی کشمہ کرنے کے لئے پرات نہ کرتے ہیں ہماری آگے کی جیون پرمشور آپ کے لئے پروپو جی صحیح دشان میں چلتا ہوا بلیات کے روپے پروپو جی سے مرپیت ہو سکے اس کے لئے پرمشور آپ کی اکھوائی اور آپ کی سہائیتہ دیدندر ہمارے اوپر رکھنے کے لئے دعا کرتے ہیں پچھنوں کے مات دن سے پروپو جی ہم سے باتیں کیجئے ساری مہمہ گوھر و عادر سمان پروپو آپ رات کیجئے دعاوں کو سن کر پیدا دیا اتران کے لئے دھنیوان کرتے ہوئے ہمارے ادھار کرتا ہمارے پروپو جی مسیح کے نام سے اس پراتنے کو مانگتے ہیں سنو اور قبول کر پیدا آمین 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 آدمی جیوان کی دعا منہ کھوراک سن رہے ہیں ہمارے سارے پریشتونیوں کو برمشور کے پربکت گناھوں کو پروپو شی مسیح کے نام میں پیار بارا جھ مسیح کی سپرباطم اور سود ہیں کہتے ہوئے ہم سب کا من بس اندھیان کے اندر آدھی اتنی جیوان کی دعا منہ میرے دن میں آپ سب کا سواکت کرتے ہیں ہماری دعا کرنے تیسوہ دہائم چل رہی ہے اور اس کا پہلا وچن سے پڑھتے ہوئے ہماری دیان کو آگے بڑھائیں گے جب منشہ راج کرنے لگا تب بارو ورش کا تھا اور یہ رشلے میں پچپن ورش تک راج کرتا رہا اس نے وہ کیا جو یہوا کی درستی میں برا تھا ارتاد ان جاتیوں کی گھنونے کاموں کی انصار جن کو یہوا نے اسرائیلوں کے سامنے سے دیش سے نکال دیا تھا اس نے ان اونچے سطانوں کو جنہیں اس کے پتا ہچکیا نے توڑ دیا تھا پھر بنایا اور بالنم دیوتوں کے لئے ویدیا اور اشیر نام ملتے بنائی اور آکاش کے سارے گھن کو دنبت کرتا اور ان کے پاس نہ کرتا رہا اور اس نے یہوا کے اس بھون میں ویدیا بنائی جس کے وشے یہوا نے کہا تھا کہ یہ رشلے میں میرا نام صدا بنا رہے گا ورہن یہوا کے بھون کے دولوں الانگوں میں بھی اس نے آکاش کے سارے گھن کے لئے ویدیا بنائی پھر اس نے ہینون کے بیٹی کی طرائے میں اپنے لڑکے بالوں کو ہوم کر کے چڑھایا اور شب اشیر مہرتوں کو مانتا اور ٹھونا اور تنتمت کرتا اور وہ جو اور بھوسی دیوانوں سے بھیوار کرتا تھا ورہن اس نے ایسے بہت سے کام کیے جو یہوا کے لسٹیم پور رہے ہیں اور جن سے وہ اپرسن ہوتا ہے اور اس نے اپنے قدوائیوں مہرتی پرمشپر کے اس بھون میں ستاہم کی جس کے ورشے پرمشپر نے داود اور اس کے پتر سلمان سے کہا تھا کہ اس بھون میں اور یرشلیم میں جس کو میں نے اسرائیل کے سب پتروں میں سے چھن لیا ہے میں اپنا نام سرودار بکھوں گا اور میں احسن نہ کروں گا کہ جو دیش میں نے ترپ اور کھان کو دیا تھا اس میں سے اسرائیل پھر مارا مارا پھرے اتنا اوشو کی وہ میری سب آگیوں کو ارطاد موسیٰ کی دیوی ساری ویوستہ اور ویدھیوں اور نیوموں کا پامل کرنے کی چوکسی کرے اور مانشے نے یہودہ اور یرشلیم کی نوازیوں کو یہاں تک بھٹکا گیا کہ انہوں نے ان جاتیوں سے بھرک بھرائے کی جنہ یہوہ نے اسرائیل کے سامنے سے بناش کیا تھا اور یہوہ نے مانشے اور اس کی پراجعہ سے بات دیکھی پر ان دونوں نے کچھ دھیان نہیں دیا تب یہوہ ان پر اشور کی سینہ پتیوں سے چڑھائی کر آئی اور یہ مانشے کو نکھل نال کر اور پیدل کی بیڑیاں جھگڑ کر اسے بابل کو لے گئے تلسنکر میں بڑھ کر وہ اپنے پرمیشوہ یہوہ کو ماننے لگا اور اپنے پروجوں کی پرمیشوہ کی سامنے بہت دین ہوا اور اس سے پراتھنا کی تب اس نے پرسن ہو کر اس کی بینتی سنے اور اس کو یہ نشنے میں پہنچا کر اس کا راج نوٹا دیا تب انشے کو نشہ ہو گیا کہ یہوہ ہی پرمیشوہ ہے ادھیانس کا دوسرا گرن 33 وعدیائے کا پہلا وچن سے لے کر 13 وچن تک ہم نے پڑھ کر سننا ہے ہماری اس پٹن میں ہم راج منشے کو دیکھتے ہیں جو 12 وچ کی عمر میں راسی حاصل پر چڑھ چکا تھا کیونکہ اس سمیں اس کی پتا کی مرتی ہو جاتی ہے اور راج کمان چاہے کتنا چھوٹا بھی کیوں نہ ہو ارتاد راجہ کا جیٹا جتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو اسے سیاست پر بٹھا جاتا ہے اگر ایسا ہوا کہ راجے کے انہیں سارے بیٹے مارے نہیں جاتے ہیں جیسے کہ اکثر راج گستی میں ہوتی ہے بلے اس سمیں اس کی عمرہ 6 وچ کی کیوں نہ ہو 7 وچ کی ہی کیوں نہ ہو اسے راج سیاست پر بٹھا دیا جاتا ہے آج منشے کو ہم دیکھتے ہیں 12 وچ کی عمر میں راسی حاصل پر آ چکا ہے اور وہ اپنے شاشن کال میں آگے بڑھتے ہوئے پچون وچوں تک راج کرتے رہتا ہے منشے کی وشے میں اچھی باتیں تو نہیں نہیں کی گئی ہیں اس کے بارے میں سارے گلت باتیں نہیں کی گئی ہیں کیونکہ وہ پرمشور کی ورود میں جاتا ہے پرمشور کی ورود میں جانے کے لیے اتھارد اپنے ہی پتا کی ورود میں جاتا ہے پتا جس راہ پر چل کر پرمشور کی مندر کی مرمت کی ہیں ویدیا بنا کر آرادنا کے سارے اپکر اور پاتلوں کو بھی بڑھاتے ہوئے سارا یرشلیم کو بھی ان کے فارٹکوں کا بھی جس پرکاس اس نے مرمت کی ہیں ان سارے باتوں کی ورود میں جاتا ہے ورود میں تو چلا ہی گیا ہے لیکن اس حدد چلا جاتا ہے کہ جموردوں کو پرمشور نے جن دیوتوں کو پرمشور نے اس رائلیم کی بیچ میں سے ان کی دیش میں سے نکال دیا تھا ان سب ان کو واپس لے کر آتا ہے اور ان کے لئے بڑی ویدیا بناتا ہے انچستانوں کو بناتا ہے اتنا ہی نہیں اپنی خدوائی میں ایک مورتی کر ہوا مندر میں لے کر آتا ہے تب پرمشور اسے ان باتوں کو سبارن گلاتے ہیں لیکن اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اس کی پراجہ سے دفاتے کرتے ہیں اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے پرمشور نے ان سے کہا تھا میں داود کی نمیدر اور اس کا بدو سلمان کو جو اچھل میں نے دیا تھا کہ یہ رشلہ میں اس مندر میں میں اپنے نمازتہ کو بنائے رکھوں گا اور میں اس راجزان سب کی رکشہ کرتے ہوئے داود کی سنتان کو میں سدا کے لئے اس کے اوپر بیٹھاؤں گا اور میں اپنی ہی مچنگ کی انسوار یہ سارے کام کرتا ہوں پر ان تو ان کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا تب پرمشور اس کی بیرودیوں کے ہاتھ میں اسے کرتے ہوئے جو بیرودی اس سانکھلوں میں جنجروں میں بانکہ لکھا جاتے ہیں بابل کو لکھا جاتے ہیں اور وہاں پر بندنوں میں اس کاراگار میں وہ پرمشور پر جس برن کرتا ہے پرمشور اپنی دیا پر سے گلز پر لاکر اسے ایک شما کرتے ہوئے اس کو چھڑا کر اپنی دیش واقعہ سلوڑاتا ہے اس سے ہچکیا جان چکا ہے کہ یہ ہوا کو چھوڑ اور کوئی پرمشور ہے ہی نہیں جب ہچکیا پرمشور کو پہچان لیتا ہے جان لیتا ہے اس کے آگے کیا کرتا ہے ہماری کل کی دھیان میں دیکھیں گے لیکن آس کی دھیانش کو ہم نے کس پرکا سے زمان کرتا ہے ہماری پرکھاؤں نے ہماری پرکشون نے ماتا پتہوں نے ہماری گروہوں نے سکشکون نے جس کسی نے بھی ہماری جو سکشان دی ہے مولیوں کے بارے میں سمجھایا ہے سکھایا ہے اور آدھش کے روح میں ہمارے سامن پچھل دکھائے ہیں ان میں سے کسی بھی بہت کام نہیں بولنا چاہیے پرمیشور کی ویڈیو کی آدھا پر ہمیں چلنا ہے ماتا پتہ دکھ سمان کرنا ہے آدھر کرنا ہے تو ہم پرمیشور کی گروہ میں ایسا پر کام نہیں کریں گے جس زندہ کے عور پرمیشور کی ٹیز پہنچتی ہے ان کی نام کی اپمان ہوتی ہے ساتھ ہماری جیبن بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے ہم سور پچھانے کے جگہ نرکیوں چلے جاتے ہیں بھلے نام کو کھمانے کے جگہ بری نام کو کھمانے لیتے ہیں ہمیں پرامت ہوتے کے لیے سر ملکہ سروں کو جھکائیں گے آنکھوں کو بند کریں گے چھوٹی پرام نہ کریں گے سروج اکتمان پتہ پرمیشور پر سیکھ بار ہم سباتے کرنے کے لیے ہمیں پروجہ اپنی راہوں کو لکھانے کے لیے منشہ کی جیون کی ماتین سے پر وہ ہمیں جاگرک کرتے ہوئے سہی راپرو آپ اسلا کے پروجہ پڑا کرنے کے لیے جو شب پروجہ ہم تک پہنچ آئی ہیں جو آتما کا وشیق اور مشور آپ نے ہم پرونڈے لی ہیں اور پرمیشور جس طرح کا پرہیم آپ نے ہم پر پھکٹ کیا ہے ساری باتوں کو سمرن کرتے ہوئے آپ ہم پر پھکٹ کرتے ہیں دنیواند کرتے ہو پروجہ کرتا دھو کر جیونکال پر مشور آپی کی فاصلہ میں آگے بڑھنے کی جاتے آپ کو سمرن کرتے ہیں ہمارے سارے پریجنوں کو آپ کے بھکت پرنے کو پروجہ آپ کی دوسٹی میں لکھ کر آتا ہے ہم سبوں کو سنبھالے رکھئے پرمیشور مسیقی بادلوں کی آدمان کو گلن ہوگی کل سبوں کو پھر مل کر آپ کو ستی کرنے اراد نہ کرنے ہم سبوں کو پروجی سجوان کی سنکھیاں میں بھاگیوانوں کی سنکھیاں میں آپ کی پاس پر کرنے والے پروجی آج آدمی جوان کی دہائیں کھڑا کے آپ کے بھکت گانوں کی سنکھیاں کو جس سنبھالے رکھنے کے لئے دعا کرتے ہیں یعنی ہمارے ملنے سے پروجی مسیقی بادلوں کی آدمان سنبھال ہوگی تو وہاں پر ایک دوسرے دیکھنے کے صحبہ کی دینے کیلئے دعا کرتے ہیں راتنہ پروجی آپ نے سن کر ہمیں دیوتروں کے لئے دھنیوان کرتے ہوئے ہمارے ادھار کرتا ہمارے پروجی مسیقی نام سے اس پراغنہ کو بانتے ہیں سننر قبل کرتا آمین 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 پرمشور کی انگر برادرسٹری ہمیشہ آپ کے پر برکرار ہوں پرمشور کی آششمان ہاتھ بھی نیرن تر آبیدیو پر ہو ساہیتا پرمشور سورت سے آپ کے باس پہنچاتے ہوئے اپنے راہوں پر سیدھے آپ کو چلاتے ہوئے سورت کی مہمہ کو دیکھائے ہمارے سے دوار کامنا کے ساتھ آنس کی دھانش کی پسماعت کرتے ہیں کہ آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آدھی آپ میں جیون کی دینی کھوراک کل پھر ملیں گے اپنا خیال رکھئے اپنوں کو خیال رکھئے دوسروں کا بھی خیال رکھئے بیٹس یو